السلام علیکم دوستو کیا لچالے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اکثر لوگ ان کے سیلف ہونے کے بعد ان کی فیڈ وغیرہ کا بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو فیڈ کیا دینی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو ان کی فیڈ کے حوالے سے ہے ان کو فیڈ کس طرح کی دینی چاہیے چیز ایڈ ہیں یہ آپ بڑھ شوپ سے بھی لے سکتے ہیں چھوٹا اور بڑا سورج مکھی چاول کے دانے اس میں چینہ دانا ہے کنگنی دانا ہے اور بھی دو تین چار قسم کے چیز اس میں ایڈ ہے اسے آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں ساری چیزیں ایک ایک دو دو کلو لے کر آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں مکس کر کے کیونکہ شوپس والے کی مجھے خود بھی تسلیح نہیں ہوتی یہ صاف سترانی ہوتا اسے آپ علیہ دہ علیہ دہ صاف کر کے بھی دے سکتے ہیں مکس کر کے آپ سٹور کر لیں آگے سردی آنے والی ہیں موسم چینج ہونے والا ہے تو اس فیڈ کے آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی یہ گرم فیڈ ہے ساری یہ مکس فیڈ ماشاءاللہ بڑی زبردست اور شوک سے کھاتے ہیں بڑا اور چھوٹا سورج مکھی اور پھر میں نے ان کے لئے تازہ پانی بھرا تاکہ یہ پانی بھی پی سکے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے سارے کھا رہے ہیں ان کو میں نے خود بڑا کیا ہے فیڈ کے ذریعے ہینڈ فیڈ دیتا رہا ہوں سیر لائک اور بیسن سب سے زبردست فیڈ ہے ان کا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا یہ کیج میرا تھوڑا سا جالی بھاریک وغیرہ ہے اور ایک توتہ جوتہ مجھ سے اڑ بھی گیا تھا تو بڑی ٹینشن ہوئی تھی پھر لوگوں نے بھی میسج وغیرہ کیے تھے کہ اس کا کیج جو یہ کاٹ لیں گے تو جیسے ہی مجھ سے یہ اڑ گیا تھا تو پھر میں نے ان کے پر وغیرہ کاٹ دیئے تھے اب انشاءاللہ بڑا کیج بناوں گا اور مضبوط کیج ہوگا تو انشاءاللہ پھر سیٹنگ بھی اچھی ہوگا اور ان کے پر بھی دوبارہ نکال کے بڑے کر دوں گا یہ دیکھیں پر اب میں نے ان کے کاٹے ہوئے ہیں یہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے میں ان کو فیڈ دیتا ہوں تو یہ پوڑی کے ذریعے ایسا ایسا نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پوڑی کے ذریعے پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں باقی ماشاءاللہ پیرٹس بڑے ایکٹیو ہیں سارے یہ دیکھیں کٹھا کھیل رہا ہے اپنے ساتھ اکیلہ ہی اپنے مستی میں گھوم ہے یہ دیکھیں میں زوم کرتا ہوں تھوڑا سا یہ بہت شیطان ہے کٹھا جوڑا جو ہے یہ بہت زیادہ شیطان ہے یہ ان کی شام کی فیڈ ہے تھوڑی سی میں اور بھی سورج مکی ہیڈ کروں گا ساتھ میں کیونکہ رات کو پھر ان کے بھوک نہ لگے پینشن نہ ہو ان کے لیے شوک کیا ہے تو پھر انشاءاللہ فیڈ بھی اسی طرح اچھی دیں گے میاری فیڈ دیا کریں خرچہ آپ نے ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کرنا پڑ جائے آپ کو کیونکہ یہ ناکس فیڈ سے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اچھی فیڈ دیں گے انشاءاللہ ان کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے یہ فیڈ کھر رہے ہیں اور یہ تقریباً پانچ منز کے ہو چکے ہیں اور صبح صبح یہ الحمدللہ اب بولتے بھی ہیں بولتے ہیں ایسے ہیں جیسے کہ چھوٹا بچہ نہ ہو ان کی سمجھ تو نہیں آتی لیکن کوشش کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید یہ دس منت تک ٹاکنگ کرنے لگ جائیں گے تو کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ